بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم واقعہ سور اعراف زبان لٹک کر سینے پر آ گئی بلم بن باورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم عابد اور زاہد تھا اور اس کو اسم آزم کا بھی علم تھا یہ اپنی جنگہ بیٹھا بیٹھے ہوئے اپنی روحانیت سے عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجابت دعوات تھا کہ اس کی دعائیں بھی بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور ہے کہ اس کی درزگاہ میں طالب علموں کی دواتیں بارہ ہزار تھی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت تھی حاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں اس لئے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائے چونکہ آپ مستجابت دعویٰ تھے اس لئے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی یہ سن کر بلم بن باورا کا کاپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہیں ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں لیکن اس قوم کی رو رو کر اور گرگرگرگرگرہ کر اس طرح اسرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے ساف ساف جواب دے دیا کہ اگر میں یہ بددعا کروں گا تو میری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے بہت سارے حدیعے توائف اس کی خدنتیں پیش کر کے بے پناہ اسرار کیا یہاں تک کہ بلم بن باورا ہریس اور لالچ اس پر سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھز گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کے لئے چڑھ پڑا راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھیر جاتی اور مو موڑ کر بھاگ جانا چاہتی ہے مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالی نے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلم بن باورا تو کہا اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ رکتے اور میرا مو موڑ کر مجھے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں اے بلم تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومینوں کی جماعت پر بددعا کرے گا گدھی کی تقریر سن کر بلم بن باورا واپس نہیں لوٹا یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر چڑ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھنے لگا عمال و دولت کے لالش میں اس نے بددعا شروع کر دی لیکن خدا کی شان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بددعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لئے بددعا جاری ہو جاتی تھی یہ خود کی قوم کے لئے بددعا کرنے لگتا تھا یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلم تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو تو اس نے کہا اے میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے پھر اچانک اس پر یہ غزبِ الہی نازل ہو گیا کہ ناغہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آگئی اس وقت بلم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ رب العزت کے غزب و جبار میں گریفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا کو بھول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں تم لوگ ایسا کرو کہ ایسا کرو تو شاید موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو اگر ان کا ایک آدمی بھی زینہ کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی چنانچہ بلم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دو شیزہ لڑکیوں کو بناو سنگار کرا کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فری فتح ہو گیا اور اس کو اپنی گودھ میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتوہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ عورت میرے لئے حلال ہے یا نہیں آپ نے فرمایا خبردار یہ تیرے لئے حرام ہے فوراں اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زینہ کاری میں مشغول ہو گیا اس گناہ کی نہوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک تاؤن کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور سارا لشکر تیتر بیتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد بلم بن بارہ پہاڑ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہِ الٰہی ہو گیا آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا یعنی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ نہیں ہوا اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے سورِ ایرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بلم کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہے گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا تو اس کا حال کتے کی طرح کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی زبان نکالے یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وہ آلے محمد روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا تو نے بلم بن باورا کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں کر زلط اور رسوائی میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا اگر شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح زلیل اور خوار نہ کرتا اللہم صلی اللہ محمد وہ آلے محمد مولا کائنات فرماتے ہیں جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وہ آلے محمد